اسلام علیکم ایرے ونڈ اس اس فینٹم فرم ڈی سی ایسول پاکستان امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی ایک بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے کہ ریسنٹلی ایس فور ہنڈرڈ ٹرائنف مسائل سسٹم کا ایک تجربہ کیا گیا ہے جس میں فورٹی این سکس ای مسائل کا استعمال کیا ہے جو کہ ایک ہائیبر سونک پلیٹ فارم ہے جس نے مارک فورٹین کے اوپر تقریباً چار سو کلومیٹر کی رینج کے اوپر ایک سیمیلیٹڈ بلسٹک مسائل کو انٹرسپٹ کیے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہے کہ چار سو کلومیٹر کی رینج پہ ایک سیمیلیٹڈ بلسٹک مسائل کو انٹرسپٹ کیا ہے اور یہ جو نیا مسائل سسٹم ہے یہ جب ایس فور ہنڈرڈ کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتا ہے تو ایس فور ہنڈرڈ جو کہ آلریڈی ایک بڑا خطرناک سسٹم ہے اس کی مزید افیکٹیونیس میں یہ اضافہ کر دیتا ہے اور یہ پانچ میٹر سے لے کے تیس کلومیٹر تک جو بلائم کرنے والے میزائل ہیں ان کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اور سیک انڈرسٹوائے کر سکتا ہے تو یہ مسائل سسٹم جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے چائنہ کے پاس ہے ٹرکی نے اس کو ایکوائر کیا اور انڈیا بھی اس کو ایکوائر کرنی کوشش کر رہا ہے تو جب یہ بلیسٹک مسائل کو انٹرسپٹ کرنے کی پیبلیٹی رکھے گا تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سٹریٹیجک بیلنس ہے اس کو یہ کافی حد تک ڈسٹرب کر سکتا ہے اور یہ دیفنیٹلی ہمارے لئے ایک بڑی الارمنگ نیوز ہے تو اس سلسلے میں ہمیں اپڈیٹ رہنا پڑے گا اور ہمیں نئے ٹیکٹیکس دیکھنے پڑیں گے کہ کس طریقے سے اس کو انگیج کیا جائے جب تک کہ یہ ویپن سسٹم بوت ہائی لیول اور لو لیول ٹارگٹس کو انٹرسپٹ کرسنے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے دیٹ مینز کہ یہ بلیسٹک مسائل اور کروز مسائل دونوں کو انٹرسپٹ کرسکتا ہے اس کے علاوہ یہ فائٹر اے کرافٹ سے لے کے اے ویکس کے لیے بھی بڑے خطرے کی گھنٹی ہے میکواز اگر اس کی رینج چار سو کلومیٹر تک ہے دیٹ مینز کہ ایک اے کرافٹ جو کہ ویل ویدن انٹرنیشنل بارڈرز فلائے کر رہا ہوگا اس کو اگر ہائی ویلیو ٹارگٹ ایڈنٹیفائی کر کے اس کو انگیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو بھی یہ اٹیک کر سکتا ہے تو آج اس کا یہ ایک تجربہ ہوا ہے دیکھنا پڑے گا کہ کب تک یہ انٹیگریٹ ہوتا ہے اور اس کی جو ریپورٹڈ رینج ہے وہ تقریباً چھ سو کلومیٹر تک ہے تو ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایس فور ہنڈر جو کہ ایک ویڈی بہت خطرناک سسٹم ہے ہمارے خطے میں اور یہ انڈیا کے پاس بھی جب آ جائے گا تو ہمارے لیے اس کو کانٹر بیلنس کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہوگا تو ہمیں اس کے لیے کانٹر سٹریٹیجیز کے لیے ڈیوائز کرنے کے لیے ہمارے جو سٹریٹیجیزٹ ہیں ان کو سوچنا پڑے گا تو امید ہے آپ سب لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں دو لائک اور سبسکرائب this is فانٹم سائننگ آف